اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے میں آپ کا اپنا دوست ماجد علی میری ماں بینیں چاچا چاچی دادہ دادی سارے خوش ہوں گے امید ہے کہ سب کھیریت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو ویلوگ ہمارے اچھے رکھ رہے ہوں گے اور آپ اس رمضان کے مہینے میں آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے تو مجھے آپ ایک سے ایک میرا اچھا سا دوست ہیں ہمارے آفیس میں ساتھ کام کرتا ہے اس سے ملاقات کروانی تھی اور یہ ہمارے یہاں بھی جوپ کرتے ہیں مگر پہلے یہ سرکاری جوپ کرتے تھے ان کا نام ہے امین یوسیف امین یوسیف بھائی ہے ہمارے ساتھ امین یوسیف بھائی اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ کہاں جوپ کرتے تھے پہلے سر میں نے پہلے آرمی میں ٹھارہ سال جوپ کی ہے تو جوپ کرنے کے بعد پھر میں نے جو کمپیوٹ وغیرہ ملا وہ میں نے اپنا گھر وغیرہ بنایا ہے اچھا پہلے گھر نہیں تھا پہلے گھر نہیں تھا اب میں نے گھر بنایا اپنا صحیح تو اب کیا سسٹم سرکولیشن صحیح چل ہے کوئی ریٹائرمنٹ کے پیسے وغیر ابھی آتے ہیں نہیں ابھی کوئی نہیں دیکھیں اٹھارہ سال جاب کرنے کے بعد بھی یہ حالت ہے کہ آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ملا اور یہ ریفنڈ اگر مل جائے نا تو انسان کی زندگی آگے کی تھوڑی سی اچھی گزار جاتی ہے انہوں نے اپنی آدھی زندگی اس ادارے میں دیئے ایسے ہی نا آدھی زندگی ایک ادارے میں دینے کے بعد اور کچھ عرصے بعد آپ کو جو ہیں نا وہ ریٹائرمنٹ میں لیاتی ہے آپ کو کچھ حاصل ضرور نہیں ہوتا اور یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ لوگ مدد بھی کرتے ہیں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور میں آپ سے رکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست سے امین بھائی اس کے لیے اگر کوئی مدد کا انتظام ہو سکے تو ہمارے سے ایمیل کے ثروع آپ نے راقتہ کروائیں گے اور ان کو جو بھی آپ نے مدد کرنی ہو تو لازمی کیجئے گا اور میرا میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا اچھا ہو جائے کیونکہ لوگ بعض اگروں تک چیزیں نہیں پہنچتی ہیں امین صاحب میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جو حقدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے پاس یعنی کہ صحیح طرح چیزیں نہیں پہنچتی ہوتی ایسے ہی نا ایسا ہے بالکل ایسے ہی حقدار تک چیزیں پہنچائیں اور حقدار کی مدد کریں یہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم کافی لوگ اسی جگہوں پہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ لوگ صحیح طریقے سے ہر جگہوں پہ پہنچاتے ہی نہیں ہیں وہ سامان اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گے میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے ان کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور تصور بھائی میں آپ کا نام لے رہا ہوں اور وہ ماشاءاللہ یہاں پر جو جتنا بھی ایک ایک روپے کی پیمنٹ جو آتی ہے نا ایک ایک روپے کی اس کی یہ بات ہے کہ وہ ایک روپیہ بھی نہ تصور بھائی سامان میں ہی لگاتے ہیں اور کبھی ان کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پیمنٹ کی کوئی ہیر بدر ہوئی ہو یا سامان میں کوئی انیس بھی جو راشن بھی یعنی کہ جو بانتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ایک گٹو دیا دس کلو والا یعنی کہ چھوٹا چھوٹا سامان کر کے دیتے ہیں وہ سامان یہ ہوتا ہے کہ دس پندرہ دن میں ختم ہو جاتا ہے مگر جب وہ سامان دیتے ہیں کم سیکنڈ ڈیٹھ دو مہینے کا سامان ہوتا ہے وہ اور ماشاءاللہ ان کی یہ عادت ہے کہ ہر ایک بندے کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ یہ حق دار ہیں یا نہیں ہیں یہ اس کو اپروش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا انہوں نے ہر ایک بندے کو پچھلے دنوں مجھے ہی انہوں نے تین چار پیکٹ دی ہے میں نے بھی وہ جہاں جہاں مجھے پہنچانے تھے میں نے پہنچائے اللہ ان کو بہت دے اور اللہ ان کو بھی بہت دے جو وہاں آپ سے بیٹھ کے نا فنڈنگ کر رہے ہیں ایسے ہی نہیں چوڑری صاحب میں چودری صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چودری صاحب تھوڑے سے مشکل حالات سے گزر رہے کیونکہ بعض اگواتیں بچے ہو جاتے ہیں فیملی ہو جاتی یہ آپ اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے ایسے ہی نا تو چودری صاحب کے لیے جس بھائی نے کوئی مدد کا کرنا ہے تو ہم سے ایمیل کے طرح جو ہیں رابطہ کریں اور میں چودری صاحب کا ڈائریک کانٹیکٹ دوں گا آپ نے کچھ ہمیں نہیں دینا اور ہم سے رابطہ بھی آپ نے بھلے نہیں کرنا مگر چودری صاحب کو ڈائریک کانٹیکٹ لگے ڈائریکٹ آپ ان کو اپنا جو ہے نا جو بھی فنڈ ہیں ان کو ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں ایسے آپ کا نمبر ہم دے سکتے ہیں امین صاحب دے سکتے ہیں میں امین صاحب کا نمبر جو انا ڈسکریشن میں بھی لکھ دوں گا اور جو بھائی رابطہ کریں گے ہم سے ان کو بھی ہم لازمی بتائیں گے تھانکی ویری مچ امین صاحب بڑی مہربانی آپ کی اچھا یہ دیکھیں کہ میں یہ میرے دوست ہیں یہ بہت ہی یعنی کہ ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں مگر حالات situation ایسی ہوتی ہے کہ کچھ بندے جو انا کہتے نہیں ہیں اور ان میں سے یہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت مگر میں فیل کر جاتا ہوں کہ نہیں اس کو اس ٹائم اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس وجہ سے میں نے کوشش کی ان کو بڑا منانے کی کہ میں نے کہا امین صاحب آپ مجھے پانچ منٹ دیں آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں اور جو اس میں سے ویڈیو اچھا کہیں پہنچ جائے گا اور جو بندہ دینا چاہے گا وہ کوئی فنڈ وغیرہ آپ کے لئے بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی کچھ ہیلپ بھی ہو جائے گی تو لوگوں یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کہاں تک پہنچتی ہے فیملی ویلوگ ملتان کا ہمیشہ مقصد رہا ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کا اور آپ کے لئے ہی جو اچھا سا میسج پہنچانے کے لئے اور آپ کی یہی پسندگی ہمیں آگے لے جائے گی ہمارے اپنے اہب و عباب میں بھائیوں بہنوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں ہمارے ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں ڈسکشن کیا کریں بتایا کریں ان کو ہمارے اس ویڈیو کے ویڈیوز کے بارے میں اور یوٹیوب کے چینل کے بارے میں فیملی ویلوگ ملتان کے بارے میں تو آج کے اس ویڈیوز سے ہمیں دے اجازت اگلے ویڈیوز میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارے چینل کو آپ نے سسکرائب لازمی کرنا ہے اور ہمیں کمیٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہمارا آج کا یہ ویڈیوز آپ کو کیسا لگا اور یہ کسی کی مدد ہو جائے گی اور یہ بہت اچھا رہے گا آج کے اس ویڈیوز سے ہمیں دے اجازت اگلے ویڈیوز میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ